فلم فیسٹیویل میں کافی لوگ پہنچ رہے ہیں دیش بر سے کلاکار اور سینے جو ازت کی ہفتیوں میں شرکت وہاں پر کر رہے ہیں فیسٹیویل کے دن موسو فلم کو پردرست کیا گیا ممبینوازی ریپانکر پرکاش نے فلم فیسٹیویل میں حصہ لیا اور موسو فلم کو پردرست کیا آپ کو بتا دیں کہ اس فلم کو کافی اوارڈ سی مل سکے ہیں مارکہ اور لندن جیسے دیشوں میں اس فلم کو کافی سرائے گیا ہے موسکے سے موسکے پرسکیوں کا سامنا کرنا فلم میں دکھایا ہے یہی فلم کی خاصیت ہے سازدھانی کے سلسکرپی نبھاگ میں موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ موسو فلم کے ڈائریکٹر دیپانکر پرکاش موجود ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ موسو فلم کو امریکہ اور لندن میں بھی اوارڈ مل چکے ہیں تو ہم آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کہ موسو فلم میں خاص کیا ہے بیشکلی یہ جو فلم ہے یہ بیشت ہے نوویل پہ آف مائشن میں ایک نووال ہے جو کہ امریکن نووال ہے جس کے آوثر جو رائٹر ہیں وہ جان سٹین بیک تھے یہ نووال انہوں نے 1928 میں لکھی تھی اس فلم کو کتنے اوارڈ مل چکے ہیں ابھی تک توٹل نو اوارڈ مل چکے ہیں آپ اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں تو آپ نے ایسا کیسے سوچا کہ آپ کو فیچر فلم ہی بنانی چاہیے کیونکہ ڈائریکٹر تو کافی ساری فلمیں بناتے ہیں لیکن یہ کیوں دیکھیں شورٹ فلم سے ہی میں نے شروع کی تھی ابنی شروع تو شورٹ فلم سے کرتا ہے تو اینڈ آف دا دے تو فیچر فلم ہی بنانی ہوتی ڈائریکٹر کو تو جو لاسٹ جو منگلی لگو تو فیچر فلم نہیں ہے اس فلم کے اندر بیسیکلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں بھی یہ فلم اس لیے دیکھنی چاہیے کیونکہ اسے دو دوستوں کی کہانی ہے اور وہ بھی اس طرح کی جو کی نومل نہیں ہے ایک بندہ نومل ہے ایک اب نومل ہے اور دونوں کی لائف جو ہے کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں بلکل تو دھپانکر تکاش نے ہمیں جیسا کہ بتایا کہ اس فلم کے اندر کافی سارے چیلنجز ہیں جیسا کہ سبھی کے زندگی میں ہوتی ہے سبھی کے زندگیاں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مشکلوں سے گزری ہوتی ہے ایسے میں جو کچھ یوہا ہے جو ہار مان کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں ہار نہیں ماننا چاہیے اس فلم سے ہی ٹریلڈہ لینی چاہیے کیمرمنٹ رویندر کے ساتھ سپریہ پانٹے سورانچ ایسپریس راکھو اور فنال بولتوں